اور میرے بھائیو یہ جو سینناؤں میں جا کر تم فلمیں دیکھتے ہو یہ سچا یا جھوٹ یہ پردائی ٹی وی پر قتل ہوتے ہیں گھوڑے بھاگتے ہیں فیرنگ ہوتی ہے یہ کیا ہوتا ہے یہ سچا یا جھوٹ ان کا رونا بھی جھوٹ ان کا ہسنا بھی جھوٹ ان کی دینگا کشتی اور لمبا ڈنڈی بھی جھوٹ شروع سے آخر تک جھوٹ اور میرے مسلمان بھائیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ طیبہ کا اگر آپ معاینہ کریں اور آپ کی سیرتِ طیبہ کو دیکھیں تو میرے بھائیو ہمارا ظاہر جو ہے وہ ٹھیک ہونا چاہیے اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم جن کا غیر مسلموں کا لباس پہنتے ہو غیر مسلموں جیسا تم کھاتے ہو غیر مسلموں جیسا سوتے ہو قیامت کے دن وہ اسی طرح سے اٹھایا جائے گا کہ جس طرح وہ جس قوم کی نکل اٹھا ارشاد فرمایا دنیا میں جس آدمی نے جس قوم کے ساتھ اپنی مشابعت کی وہ قیامت والے دن انہی میں سے اٹھایا جائے تھا اور تم کہتے ہو ظاہر چیز ہی کوئی نہیں اللہ وانے والا سچے بھو اپنا من صاف کرو کیونکہ جب من صاف ہوتا ہے پھر بندہ عمر فاروق جیسا عدل بھی کر سکتا عبداللہ بن بہی نے جب بکواس کیا میرے مصطفیٰ کی شام میں تو پھر حضرت عمر کو پتا جائے اور اس نے بکواس یہ کی تھی کہ مدینے میں ہم عزت والے تھے مدینے میں ہم عزت والے تھے مکہ سے آنے والے محمد نے ہمیں زلیل کر دیا معذلہ استغفراللہ کچھ اس طرح کا بکواس کیا عبداللہ بن بہی اور یہ بات سن لی سیدنا فاروق آزم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اور یہ بھی اس نے کہا تھا کہ اب میں مدینے پہنچ لوں پھر جا کے میں اس بندے کا کچھ بندوبست کروں گا اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اجازت مانگی حضور سے کہ اے اللہ کے رسول عبداللہ بن بن بہی نے اس طرح کا بکواس کیا ہے آپ کی شام میں اور میں بردہاشت نہیں کر سکتا آپ مجھے اجازت دیں میں اس کی گردن جو ہے وہ کلم کروں لیکن حضور نے پتا کیا فرمایا فرمایا نا 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 ایسوں کو قتل مت کرو بظاہر وہ عبداللہ بن بہی کلمہ پڑتا ہے تو لوگ یہ کہیں گے کہ محمد آپ نے صحابیوں کو قتل کرواتا ہے کیونکہ ظاہر داڑی بھی تھی ظاہر سنت کے ساتھ نباز بھی تھا ظاہر اس کا صحابیوں والا تھا لیکن باہر سے سچا تھا اندر سے جھوٹا تھا باہر سے مومن تھا اندر سے منافق تھا یہ عبداللہ بن بھئی جُح شکل